ایک پر بقائدہ فیزیکلی حملہ کیا ایک ہی پارٹی ہے اس ملک میں جس نے ججوں کو بقائدہ جا کے خریدا اور بینچ سے چیف جسٹس کو کام کرنے سے روکا گیا اور وہ یہ موجودہ حکومت میں شامل شہباز شریف کی پارٹی نون لیگ ہے اور اب ان کے ساتھ یہ پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی وی جو ہے وہ ملی ہوئی ہے یہ سپریم کورٹ کو ایک پار پھر تاریخ دورانا چاہتے ہیں یہ سپریم کورٹ کے ججوں کے اندر ایک سیاست کھیل رہے ہیں اور سپریم کورٹ کو کمزور کرنا ان کا مقصد ہے پاکستان کے اندر ہم نے یہ جو سپریم کورٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس لیے پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے کہ ادارے اگر ہوں گے تو آئین بچے گا ادارے نہیں ہوں گے تو آئین ہی نہیں بچ سکتا یہ جو نو میمبر بینچ ہے جس میں جو پانچ ججز ہیں وہ ججز ہیں جنہوں نے قاسم سوری کی رولنگ کو ختم کیا اور موجودہ حکومت اس رولنگ کو مسترد کرنے کی وجہ سے بنی ان پانچ ججز کو لے کے ہم نے اس وقت بھی ایک آدھا فول کورٹ بنائیں لیکن سپریم کورٹ نہیں ماننی ہم نے کوئی اس کے اوپر یہ نہیں کیا کہ آپ نے نہیں مان رہے تو ہم نے آپ کے خلاف کیمپینگ چلا دینی ہے یہاں پہ ہم نہیں کہہ رہے کہ کسی جج کو نکالنا چاہیے یا رکھنا چاہیے ہم سمجھیں یہ چیف جسٹس پاکستان کا پریرگیٹیو ہے چیف جسٹس پاکستان بھی ایک ادھارہ ہے خود اس کو بھی کمزور کرنے کا مطلب سپریم کورٹ کو کمزور کرنا ہوگا اسی طریقے سے جو یہاں پہ اس وقت جو حکومت سازشیں کر رہی ہے اس کے نتیجے میں وکیلوں کو بھی کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے آپ دیکھئے کہ پاکستان بار کانسل کا ایک وفد شباز شریف سے ملتا ہے اپنی مراد تیہ کرتا ہے اور مراد تیہ کرنے کے بعد آکے اعلان کر دیتا ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ کے فلانے فلانے کے اوپر اعتبار نہیں ہے یہ جو وکیلوں کے اندر جس طریقے سے کالی بھیڑے پیدا کی گئی اور ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں کھلے عام یہ ایک بڑی قابل مضمت کام ہے آج وکلا جو ہیں لاہور کے لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے جو پاکستان کے سب سے بڑی بار اسوسییشن ہے انہوں نے یہ فیصلہ بھی دینا ہے کہ کیا وہ اس ٹاوٹی کے حق میں ہے یا خلاف ہے اور انشاءاللہ آج کا الیکشن جو ہے وہ بڑا اہم ہوگا میں اب جیل برو تحریک پر آنا چاہتا ہوں اس وقت دو سو سے زیادہ کارکن تحریک انصاف کے پاکستان کی مختلف جیلوں میں قید ہیں ان تمام لوگوں نے رہائی کی آفرز مصرد کی ہیں ہماری لیڈرشپ نے رہائی کی آفرز مصرد کی ہیں اور وہ پاکستان کے عوام کے سیاسی سماجی اور معاشی حقوق کے لیے انہوں نے ہتھکڑیوں کو چھوما ہے اس سے بڑی مہم اس سے بڑی عدم تشدد کی مہم پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی اور یہ تاریخ انشاءاللہ بلگیر ہوگی تمام اگر سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ کو بڑھایا گیا یا جاری رکھا گیا اگر سپریم کورٹ کے جیجیز کو بلیک میل کیا گیا اگر وکیلوں کے اندر اس طرح سے توڑ پوڑ کر کے پیسے دے کہ ان کو لیڈہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم ملک گیز تحریک کے لیے بھی تیار ہیں پاکستان کا اگر آئین نہ بچا تو پاکستان میں کچھ نہیں بچے گا یہ واحد ایک ایسا دستور ہے جس کے اوپر سب کا کنسینسز ہے اور سپریم کورٹ سے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے دستور کے ساتھ کھڑی ہوگی پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی سیاستی جماعتوں کے کوئی پریشر نہیں لے گی حکومت کا کوئی پریشر نہیں لے گی اور ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرے گی ہم نے جیل برو تحریک میں کسی جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو لوگ ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی ہم نے رہائی کا فیصلہ نہیں کیا بارٹی جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے اور دیکھنا ہم نے یہ ہے آئینے والے دنوں میں کہ پورے پاکستان نے ازاد ہونا ہے یا پھر پورے پاکستان نے جیل برو تحریک کے لیے آگے بڑھنا ہے یہ دو ہی آپشنز ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کامیاب ہوگا دستور کامیاب ہوگا اور آج کا الیکشن بھی اسی زمن میں ایک قدم ہوگا شکریہ کسی نہ آسد عمر صاحب نے نہ شام مذکریشی نے نہ کسی نے کسی نے جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ انہیں جو ہے وہ کیا جائے جو پیٹیشن فائل ہوئی ہیں ان میں تین چیزیں ہیں نمبر وان انہیں قوٹ کے سامنے پروڈیوز کیا جائے نمبر دو ایزا پلٹیکل ورکر ان کے حقوق جو ہیں وہ ان کو دیے جائے میڈیکل اور جو ملاقاتیں ہیں ان کی اجازت دی جائے وہ لوگ جیل مینور کمپلیمنٹ کیا جائے یہ پلٹیکل ورکرز ہیں انہیں دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ تو نہیں کیا جا سکتا اور انشاءاللہ پورا پاکستان ان سیاسی قیدیوں کے پیچھے گھڑا